بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرینِ گرامی آج ہم بات کریں گے ایسے اتھیار کے بارے میں جو امریکہ کے بعد صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس نے وہ اتھیار تیار کیا ناظرینِ گرامی لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص ہی معاملہ ہے پیارے دوستو اس ملک کو بھارت کی طرف سے بھی تانے ملے کہ پاکستان سوئی تک نہیں بنا سکتا مگر پھر دنیا نے دیکھا کہ اس ملک نے دفاعی الاتو تیار کی تیاری ملکی سطافہ شروع کی دوستو ریڈار ایویونکس اور لڑاکہ تیارے بھی پاکستان خود بناتا ہے یہاں تاکہ پاکستان نے نئے اور جدید ترین تربیتی تیاروں کے علاوہ فانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے بھی پاکستان خود بنانے جا رہا ہے مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو میرے چینل کو سبکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے شامل ہونے والے دوستوں سے انتہائی موتوانہ گزارش ہے کہ وہ بھی میرے چینل کو سبکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت مسئول ہو سکے ناظرین گرامی پاکستان اندہ چند سالوں میں سٹیل ٹیکنولوجی کے حامل مختلف قسم کی اتھیار جن میں لڑاکہ تیاروں کے علاوہ فرائی گیٹ ابدوزیں اور مزید مزیل شامل ہے جو کہ بنانے کے قابل ہو جائے گا دوستو میں یہاں صرف دو یا تین مثالیں دوں گا ایٹم بام کی تیاری کے لیے جس مشین میں یورونیوم کو ابزودہ کیا جاتا ہے اس مشین کو سینٹری فیوج مشین کہتے ہیں یہ نہای تیزی سے گھومتیا اور ایک سیکنڈ میں کئی چکر لگاتی ہے دوستو بعد وجہات کی بنا پر یہ مشین انیونیوم سے بھی بن سکتی ہے اور اپنی تیز تری رفتار کی وجہ سے چند گھنٹوں میں نکارہ ہو جاتی ہے پیارے دوستو پاکستان ویڈ ملک ہے جس نے سینٹری فیوج مشین سٹیل کی بنائی ہے جو کہ کئی ہفتوں تنک کار آمد رہتی ہے پیارے دوستو اس معاملے میں پاکستان نے امریکہ سمیت دنیا کے سارے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پاکستان یورونیوم کو 97% تک ابزودہ کر سکتا ہے جس کے بعد آپ اس کو بے خطر ہو کر ہاتھ میں پکٹ سکتے ہیں کیونکہ اس کی تابکاری ختم ہو جاتی ہے جبکہ بارز یورونیوم کو صرف 50 سے 60% تاکی ابزودہ کر سکتا ہے جس کے خطرناب تابکاری اشترات سے متاثر بارتی ایٹمی پلانٹوں میں بہت سے مریض دیکھے گئے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ کم ابزودہ یورونیوم مختلف عوامل کی بنا پر پھٹ سکتی ہے دوستو مثال کے طور پر اگر کسی بارتی نیکلیر پلانٹ پر رویتی اتھیاروں سے حملہ ہو تو وہ کسی ایٹمی دماغے کی طرح پھٹے گا لیکن دوستو پاکستان کی ابزودہ شدہ یورونیوم اس خامی سے پاک ہے ناظرین گرامی امریکہ نے کافی عرصہ پہلے یورونیوم داد کی ایک ایسی برت بنائی جو دنیا کی سکت ترین داد بان گئے اس داد سے پھر امریکہ نے جنگی ٹینک بنانے شروع کر دی گئے دوستو عراق پر حملے کے دوران امریکہ نے اپنے ٹینکوں میں سے کچھ ٹینکوں کو بغداد میں داکل کیا جن پر صدام کی فوج نے اپنے سارے اتھیار ازمائے لیکن ان ٹینکوں پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا اس کے بعد صدام کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے پیارے دوستو پاکستان امریکہ کے بعد دوسرا ایسا ملک ہے جس نے وہی یورونیم کا بردس بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے مگر پاکستان فیلال ایسے ٹینک بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن پاکستان نے ازدہاد سے ایسے گولے ضرور بنا لی ہیں جو ان ناقابل شکست امریکی جنگی ٹینکوں کو تباہ کر سکتے ہیں دوستو ایٹم بام بنانے کے لیے ایک زنجیری عمل کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے یورونیم کی ایک خاص مقدار چاہیے ہوتی ہے دوستو اس مقدار سے کام یورونیم کی صورت میں وہ زنجیری عمل شروع نہیں کیا جا سکتا دوستو اس کی کام سے کام مقدار کو کریٹیکا لیمٹ کہا جاتا ہے ناظرین گرہ میں اس لیے ایٹم بام ہمیشہ سے بڑے ہوچمکے ہوتے ہیں اور ان کو صرف جاز یا پھر مزیلوں کی ذریعے داگا جا سکتا ہے دوستو اب تا کریٹیکا لیمٹ سے کام مقدار سے ایٹم بام بنانے کی تمام کوشش نکام ہو چکی ہے دوستو کچھ سال پہلے جب اسامہ بلادن کو پاکستان سے پکڑنے کا ڈراما رچایا گیا تو اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے خلاف نہیتی جاریحانہ رویہ اکتیار کر لیا تھا جس پر سابقا صدق پروید مشرف نے امریکہ میں بیٹھ کر کہا تھا کہ پاکستان نے کریٹیکا لیمٹ سے کام یورونیم سے ایٹم بام تیار کرنے کی صلیت حاصل کر لی ہے جس کو ایک بریب کیس میں بھی لے جایا جا سکتا ہے پیارے دوستو یہی دعویہ پہلے روس میں بھی کیا گیا تھا لیکن پاکستان کے معاملے میں کچھ اور گوائیاں بھی سامنے آئی ہیں جو کہ اگر ساتھ ثابت ہوئی تو پاکستان دنیا کی ساری بڑی طاقتوں کے لیے ایک بیانک خواب بن جائے گا ناظرین گرامی کیونکہ اس صورت میں آپ جنگ کا خطرہ مول ڈیے بغیر اور ذمہ داری لیے بغیر کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں بلا شعبہ اس خبر نے امریکہ کے ہوش اڑا دیئے تھے ان کے بعد بہت سے مہرین نے اس کو پروین مشرف کی امریکہ کو ڈرانے کی ایک چال قرار دیا مگر سچائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ ضرور ہوا کہ امریکی گصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا ناظرین گرامی اسامہ بلادم واقعہ میں اطلاعات کے مطابق امریکہ نے سٹیل ٹیکنولوجی کے حمل ہیلیکیپٹر استعمال کیے تھے جن کو ریڈاروں پر نہیں دیکھا جا سکتا اس واقعے کے فوراں بعد امریکہ کے کچھ دھمکیوں کے باوجود چوتھے دن پاکستان نے باور مزیل کا کامیاب تجربہ کیا جو کہ سٹیل ٹیکنولوجی کا حمل ہے اور ریڈار پر نظر نہیں آتا ناظرین گرامی اس تجربے نے امریکہ کے ساتھ بھارت کو بھی احران کر دیا تھا کیونکہ پاکستان نے سٹیل ٹیکنولوجی کا حمل ایک زیادہ خطرناک احتیار تیار کر لیا تھا جس کی جدید صورت باور تھری مزیل ہے ناظرین گرامی چاند سال پہلے بھارت نے اسرائی سے ایک انتائی مہنگا اور جدید تنی ریڈارٹ سسٹم کھریدا تھا جو زمین پر اصلے کی ویڈیو یعنی زمین پر اصلے کی موجودگی کی نشندہی کر سکتا ہے جواب میں پاکستانی مہرین نے کچھ ہی عرصہ میں نہید کام کرچے سے ایک ایسا نیٹ تیار کر لیا جو کئی ہزار سینٹی گریٹ درجہ رہر کو روکے رکھتا ہے اور جہاں سے نظر نہیں آتا اور مختلف طرح کی لیزر شوامہ کو بیکار کر دیتا ہے دوستو صرف اس نیٹ سے اپنا اصلہ ڈاپ لیں تو بھارت اور اسرائیل کے جدید ترین اصلے کی نشندہی کرنے والا سسٹم بیکار ہے دوستو بے شک قید عظم محمد علی جنہ نے بلکل ٹھیک فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی پیارے دوستو اگر آپ بھی ایک سچے مسلمان اور سچے پاکستانی ہیں تو کمٹ باکس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھئے گا تاکہ دشمن کو پتا چال سکے کہ پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ نیگے بان